موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ومسلیلہ محمد وعالی محمد رب بشر لی صدری وصر لی امری وحل اللہ لکتہ تمل لسانی یفقہ ہو قولی آمین خواتین ازرات آپ دیکھیں کتب انلائن اور میں ہوں گلال کتب اور آج کا دن آسانیاں یہ ہوتی ہیں کہ کوئی ایسی شخصیت ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو کہ آپ کے لئے میڈیکلی کوئی تھوڑی سی ایسی آسانی پیدا کرتا ہے جو کہ ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب ہوتے ہیں وہ اس کو مذہبی طور پر ڈیفنڈ کرتے ہیں ڈیفنڈ نہیں کرتے رائے دیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ آپ کو اپنی طبیعت کے حالات کے مطابق اور مسئلہ کے حالات کے مطابق جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس کے مطابق مشروع ضرور دیتے ہیں ڈاکٹر اشرف نظامی صاحب ہے ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب یہ گھٹنوں کی درد کس عمر میں شروع ہونی چاہیے چڑھتے ہوئے یا ادھرتے ہوئے جی میں ارث کرتا ہوں کہ یہ گھٹنوں میں it does not mean that you wait for کہ گھٹنے کے اندر درد ضروری ہے جیسے سانس لینا ضروری ہے نہ بھی ہو اور یہ اللہ تعالیٰ کی میں سمجھتا ہوں کرم نوازیوں میں سے ایک ہے کہ انسان کو گھٹنے میں درد نہ ہو باقی درد جو ایک سے ہیں اس کی مطلب دس ہزار اور دس سو مطلب ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں جس کے لیے نہ صرف گھٹنے کی بلکہ اس کے ساتھ ہمارے جو پتھے ہوتے ہیں that is one of the features کہ ہم پتھوں کے ساتھ جو وہ بھی مسائل آتے ہیں پھر there is the disease کہ وہ ریموٹائیڈ آرثرائٹس ہے آسٹیو آرثرائٹس ہے گھٹنے کی خاطر یہ دیکھیں ایک جنیٹیکلی اور ایک بیماری ہے جس کے ساتھ اور آسٹیو آرثرائٹس mostly جو آپ بھی فرمارے ہیں کہ جی گھٹنے کا درد کے ساتھ وہ with the passage of age اور overuse of your جو sportsman ہے ان کے ساتھ آ جاتی ہے زیادہ لوگ جو چلتے ہیں درد سب یہ زیادہ آدمی میں ہوتی یا عورتوں میں ہوتی mostly دیکھا گیا کہ یہ خواتین کے اندر اس کے ساتھ ہوتا ہے the reason being کہ اس کے اندر ہڈیوں کی کمزوری بھی اس کے ساتھ آ جاتی ہے اور پھر functional بھی چونکہ وہ اتنی movement ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو that is one of the reason movement نہ کرنے سے movement نہ کرنے سے جی بالکل ایک میں آپ سے ارس کروں کتب صاحب کہ overall orthopedics کے اندر اور جو ہمارے وہ حضرات جو کہ active رہتے ہیں sports کے ساتھ رہتے ہیں but not of those جو کہ professionally اس کے ساتھ ہیں اور overuse کرتے ہیں ان کے علاوہ جو normal ایک صحت مند آدمی جو رکھتا ہے sports کی خاطر اس میں جو کرتے ہیں ان میں بیماریاں پتھوں کی جوڑوں کے امراض کم ہوتے ہیں نسبتا ان کے کہ جو لوگ گھر پہ سکون سے رہتے ہیں یا ایسی activities نہیں کرتے ہیں سکون سے رہنا بھی بیماری ہے it is it is یہ تو مطلب ہمارے ساتھ دوست پیٹھے ہیں یہ بھی بتائیں گے یہ تو tension دینے والوں میں سے ہے نا یہ سکون میں رہنے نہیں دیکھتے آپ کو بالکل بھی تو یہ جو سکون جس کو ہم relatively سکون 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 سمجھتے ہیں کہ that is a بیماری کہ آپ مطلب ground میں نہیں جاتے گھر کے اندر رہتے ہیں کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے پھر سب عام پور پہ ڈاکٹر جملہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی تاڑی جڑی چپنی ہے گوڑیاں دی اے ختم ہو گئی ہے یا اے فاصلہ کٹ ہو گئی ہے یہ چپنی کیا چیز چپنی دیکھیں ایسا ہے کہ جو اوپر ہماری جو bone ہوتی ہے نا ایک چھوٹی جو ہلتی ہے this is what we call is a چپنی joint جو ہوتا ہے اس قدر ہڈیوں کے دیکھا جائے تو تین جو اس کے ساتھ ہڈی ہیں جو ایک اوپر والا حصہ ٹانگ کا ہوتا ہے وہ جا کے بناتا ہے ایک نیچے والی ٹانگ ہے وہ جا کے جوڑ کے ساتھ اور ایک اس کو یہ safe جو کرتی ہے that is the چپنی اب جو ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں اس میں normally the reason being کے osteoarthritis جس کا میں نے لفظ use کیا ایک medically ہم مطلب ایک overall term use کرتے ہیں اس کے اندر درمیان میں قدرت نے اور رکھا ہو ہے that is the cushion جس کو کارٹیلیوں کے joint کے درمیان میں جو گھٹنے کی مل رہی ہیں اوپر کے اور نیچے کی اس کے درمیان میں کوئی اور چیز ہے جو اس کو رگڑنے نہیں دیتا رگڑنے نہیں دیتا بالکل exactly تو وہ جیسے گاڑی کے ہم کہتے ہیں جی گوڑے بیٹھ کے گاڑی نہیں آواز کرنا شروع کر دی it is the same like that گوڑے بیٹھ کے نظام کے اندر یہ گوڑے بیٹھنے کا وہ ہی ہوتا ہے اور وہ سپیس نورملی لوگ جو ہمارے ساتھ آتے ہیں پیشنوں نے یہی کہتے ہیں جی سپیس بڑھ گئی فاصلہ بڑھ گئی بڑھتا نہیں کم ہوتا ہے it is other way around کہ وہ جو cushion رکھا ہوا ہے وہ چلتے چلتے گستے گستے یہ cushion کیا چیز ہوتی ہے it is a cartilage cartilage یعنی وہ جو نرم ہٹی ہوتی ہے وہ والی چیز ہوتی ہے تو جب ہم لوگ مطلب ہے سرجری کے لیے it is just like a plastic اگر ہم سمجھ لیں کہ کسی کے ساتھ رکھنے کے لیے ہو تو وہ جب پھر ہڈی کے ساتھ ہڈی رکڑ کھاتی ہے then it is a pain اور اس کے ساتھ ساری اور پلاس تو اس کے کے اور میں آپ سے شیئر کروں کہ صرف یہ ہڈی کا عملی نہیں ہے اس کے ساتھ جو پتھے ہیں کونسپ یہ ہے پتھوں کے ساتھ جو جاکے جبون کے ساتھ جڑتے ہیں whitish جو ہوتا ہے that is we call as a ligament وہ ligament وہ جوڑ کے رکھتے ہیں ہڈی کو پتھوں کے ساتھ بلکل exactly پتھے چلتے ہیں پتھوں کے ساتھ conversion ہوتی ہے اور جب ہڈی کے ساتھ جوڑتے ہیں particularly چپنی جس کو ہم کہتے ہیں تو اس کے آپ دیکھیں تو نیچے کی طرف قدرت نے جوڑا ہوا ہے اور اوپر سے اوپر والے پتھے کے ساتھ اور اس کو جوڑ کو یہ اپنے اندر باندھ کے رکھتے ہیں اب دیکھنے میں یہ آتا ہے یا جو اوورال ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کے ساتھ اگر دیکھیں کہ ایسی چیز بھی ہے کہ جن کے پتھے مضبوط ہیں اور being an orthopedic surgeon ہم جو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ اپنے کو keep on moving کہ اپنے پتھوں کو مضبوط رکھیں چونکہ جو concept ہے کہ ہم ہڈیوں سے چلتے ہیں یہ قطعی طور پر درست نہیں ہم پتھوں کی مدد سے چلتے ہیں اگر انسان کے ہمارے پتھے یا مطلب کسی کے بھی اگر پتھے مضبوط رہیں گے تو ان میں یہ درد کی قیفیت کم ہوگی ماس وائس کے کوئی اور ڈیزیز ایسی ہو کوئی مطلب اس کا مطلب میں یہ سمجھاؤں کہ پتھے جو ہے وہ لگمنٹ کے ذریعے ہڈیوں کو جوڑتے ہیں پتھے پلس لگمنٹ پلس لگمنٹ جوڑتے ہیں اور یہ ہڈیوں کو چلاتے ہیں یہ ہڈیاں نہیں چلا رہی ہوتی پتھے چلا رہی ہوتے ہیں تو دس آل is a complex جس کے اندر پتھے اور پھر آپ جس کا تذکرہ کرنے ہیں لگمنٹس اور پلس بون اور بون کے اندر جو قدرت نے رکھے ہیں سٹرکٹرز جو کہ آپس کے ساتھ یہ رگڑ نہیں کھاتے یہ رپلیسبل ہوتے ہیں یا نہیں پہلے کالنر لے لوں جی اسلام علیکم شکار پور والیکم سلام بھئی جی جی سلمان کیسے ہیں بیٹا جی بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں آپ سنے کیسے ہیں الحمدللہ الحمدللہ حکم فرمائیے حکم نہیں عرضے دیکھر صاحب مجھے نا تقریباً ابھی دو مہینے پہلے ہی میری شادی یہ میری ایج 24 سال ہے پہلے تو مجھے نا سر میں درد رہتا تھا اس کے بعد ابھی جب سے میں نے شادی کی یہ میرے گھنوں میں درد جوڑوں میں درد اور جانی کی یہ میری کمر میں جو ہے نا یہ درد ابھی رہنے لگایا کافی دن افتر کتنی عمر تمہاری چوبیس سال عمر میں چوبیس سال کی عمر میں دی دی ایسی سال کی عمر میں اوش آباش تو تم نے کسی کو دکھایا بھی ہے ابھی میں نے دکھایا تو نہیں کسی کو بھی ابھی میں نے دیکھا ٹی وی پہ چوبیس سال کا بچہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہماری کچھ سٹیڈیز کی گئی اور جو میں ابھی خواتین کے بارے میں کہہ رہا تھا چونکہ ہمارے آپ یہ ٹینڈ یہ ہو گیا کتب صاحب کے لیٹ نائٹ جاتے ہیں اور صبح پھر اللہ کے فضل سے بارہ ایک بجے اگر کسی کا کام کا جیسا ہے اور پٹکلرلی وہ تاجر حضرات جو یا مطبع دکان کے ساتھ اپنے سیلپ بزنسز بارے ہیں دکانہ ہی مطبع دو بجے کھولنے ہیں تو لہٰذا وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ان کو رحمت ہے کہ ایسے ہی ہونا چاہیے پھر ہم نے پردے بند کر کر کے رکھتے ہیں کہ سورج خدا نہ خاصتہ ان کے اوپر کوئی نظر نہ ڈال لے تو وہ والی تو یہ ٹپیکل ایک ہڈیوں کی کمزوری کا ایلیمنٹ آتا ہے یہ بچیوں میں زیادہ دیکھنے میں آیا خواتین کے اندر the reason being کہ ان کے اوپر یہ sun rays یا exercise کا وہ ایلیمنٹ نہیں ہے ابھی ہمارے جو ہوں سکتی ہے it is one of the reasons جو bone compositions کے ساتھ آتی ہے اب نوجوان جو کہہ رہے تھے کہ چوبیس سال کے عمر کے اندر مطلب ہے میں تو نوجوان نہیں تو اس میں اگر صرف اور صرف وہ فیزیو تھرپی اور سیل فیزیو تھرپی خاطر اگر وہ ابھی سن رہے ہوں گے تو سیل فیزیو تھرپی دیکھیں ان کو sudden کی اس کے ساتھ آیا ٹیک ٹیسٹ کرنے کی خاطر certainly it is required کہ جب آپ ٹیسٹ کے لیے جب آپ کے ساتھ پہن دیکھیں پہلے تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں اگر مجھے سر میں درد ہے اگر میری نیند ہی پوری نہیں ہوتی میرے تفکرات ہی اتنے ہیں اور میرے stress اتنے ہیں تو what the test is going to help it out تو میں سمجھتا ہوں یا کم از کم میں اپنی practice کے اندر جو ایک طریقہ کار سمجھتا ہوں عدویات دینے سے پہلے بھی سوچتے ہیں کہ اپنے lifestyle کو تھوڑا سا تبدیل کرو اگر آپ lifestyle change کرتے ہو اگر آپ تھوڑی exercise کرتے ہو اپنے muscles کو کچھ نہ کچھ use کرتے ہو اس کے ساتھ آکے اور آپ ٹھیک ہو جاتے ہو تو فابیہ tension جو ہے نا بلال صاحب tension is one of the major issue جس کو نہ تو ہم as a doctor سمجھتے ہیں ہم بھی یہی سمجھتے ہیں گھٹنے کی درد کے ساتھ ہے تو چلو یہ دوائی کھالو فیزو تھراپی کروالو ویرائز میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم communicate نہیں کرتے and it is total for all the medical experts جس کے ساتھ بھی ہے کہ آپ مریض کی بات سنیں and try to find out کہ اس کے ساتھ پیچھے کوئی نہ کوئی back of mind اس کے ساتھ tension کا element کیا بات tension کا element لیکن یہ جو بات بھائی آپ نے کی جن کی call کٹ گئی تھی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو صحیح نین پہ سو صحیح نین پہ جاغو صحیح وقت پہ سو صحیح وقت پہ جاغو مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ ایسا آپ کیوں نہیں کرتے ہوں گے پھر دھوپ بڑی ضروری چیز ہے وائٹمن ڈی جو ہے یہ ہم دھوپ سے لیتے ہیں آپ نے دیکھا چھوٹے کئی بچے ہوتے ہیں جن کو مائے باہر نے نکلنے دیتی تو ان کے سر موٹے ہونے شروع ہوتے 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 وائٹمن ڈی وہ جو اسلام علیکم بیٹا جی رضیہ بیٹا جی بلال بے میرے ٹانگوں میں بہت درد ہوتا ہے اور میری گھٹنوں میں جو ہے نا وہ اٹھے بیٹھے آوازیں آتی ہیں اور بہت جسم میں صبح اٹھا نہیں جاتا ہے مجھ سے بہت تکلیف ہوتی ہے مجھے اچھے کتنی عمر کتنی آپ کی رضیہ 47 اور کتنے عرصے سے ہے یہ بلال بے ابھی ہوا ہے کیونکہ میرے گھرے لوں حالات چھوڑے سے چل رہے ہیں میاں کے ساتھ تو میں نے سٹریس بہت لی ہے تو اس کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے سٹریس کی وجہ سے ہے جی اچھا یہ دردیں گھٹنوں میں ہوتی ہیں یا سارے جسم میں ہوتی ہیں ہوتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ جیسے اکڑا جسم کے دل کرتا ہے گھٹنوں میں سے آواز ہی آتی ہیں جب سجدے میں جاتی ہو جی اور سجدہ دے بھی نہیں سکتی ہوں بلال بے اس نے نماز بھی چھوڑ دی میں نے چھوڑنا بڑا آسان کام ہے حالانکہ پڑھنے بابے ہونے کے بہت بڑی نشانی ہے یہ بڑا ٹیپیکل دیکھیں 47 years of age خواتین کے اندر یہ بڑا مطلب ایک turning point ہوتا ہے کہ جب ان کے ایام جو ہیں جس is the menopause ہم والے ہوتے ہیں یا انہ والے تھوڑا پہلی طرف سے آتی ہیں تو اس میں جو ہارمونل چینجز آتی ہیں that is one of the feature کہ جب چھڑا پن بھی آ جاتا ہے ہوت فلیشز ہوتے ہیں ہاتھوں کے اندر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے خواتین کو خواتین کو خواتین بیویوں کو تو میرا خیال بیویوں کے لیے it is not essential age اور آپ بڑی جورت فرمارے ہیں کہ آج آج نے کہا لیکن لگتا آج گھر نہیں جا رہے ہیں تو اس کے لیے یہ جو age ہے لیکن یہ morning stiffness اور آپ میں جو باتیں صحیح سوال کی بیوی کے ساتھ کہ جو morning stiffness ہے it is also one of the rheumatide arthritis کہتے ہیں جوڑوں کے لیے کہ ہاتھوں کے در صبح کو سخت ہوتے ہیں اور جو جو پھر سورج کی شوائیں آتی جاتی ہیں تو وہ نرمی آنی چھوڑے جائیں آئی بلیو کہ ان کو کسی بھی معالج کو ایک دفعہ ضرور دکھا لینے چاہیے کہ چھوٹے موٹے ایک دو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ جب ٹیسٹ ہو جائیں گے تو جو ہم پہلے جن کے ساتھ ہیں ایک تو وہ ہے جس کا ہم تذکرہ کر رہے تھے کہ جنرل بائیس سال وارے چوبیس سال کو جوڑا درد ہو گیا چھے اب وہ جو جوڑوں کے درد ہیں اس کی خاطر تو ظاہر ہے کہ آپ فیزو ایرابی کریں نیم کرم ٹکور شکور کریں اپنے آپ چیزیں ٹھیک ہو جی nothing and simple اگر آپ کو ہے بھی ہے تو پیندول چیندول لی تو یہ سالجیت کہتے ہیں کہ جوڑوں کے درد ختم ہو جاتے ہیں یہ کیا دیکھیں یہ جو ہماری وزڈم کی چیزیں ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ سالجیت اور میں اگر آپ سے شیئر کروں کہ سینٹل لیشیا کے اندر ایک صاحب ہے انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا اسی کے اوپر سالجیت کے بارے میں لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص اس کو کھا سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ جیسے لائکوائز کہ اگر درد ہے تو آپ یوں مطلب جو بھی ہم ٹکی وی کے یوز کرتے ہیں یا گولیاں یوز کرتے ہیں کپسول کرتے ہیں but does not بین کے سارے مطلب سے چینی قومی بن چڑھو جو چین والے پہلے ایسے تھے so pain کے لیے it is the pain management اور سلاجیت کی خاطر بھی یہ والی بات درست ہے کہ اس کے ساتھ positive بھی ہیں لیکن اس کے ساتھ جب over use ہوتا ہے تو اس کے نقصان آتے بہت ہیں گردوں کا مطلب فیل ہو جانا اور اس کے ساتھ it is one of the مطلب جو اس کے آتی ہے تو وہ ایسا نہیں ہے if it is the medicated یا کوئی دوست سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو لوکل وزڈم ہے لیکن میں ہنس سلا جیت کے لئے کوئی ایکسپرٹ نہیں وہ پچھلے دن دیکھیں ہر شخص وہ میری طرح بن جاتا تو وہ کہتے جناب وہ گھٹلیاں جو ہیں وہ بھی آپ پیسیں اور وہ کھائیں تو آپ کی شوگر ٹھیک ہو جائے جن لوگوں نے کھائی ان گھردے غراب ہو گئے وہ کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ یہ پیسی ہوئی جو گھٹلی ہے اس نے پشاپ میں سے نکلنا ہے تو گھردے جو ہیں وہاں پہ جالی جو لگی ہے اس میں وہ پھس بھی سکتے ہیں حضور یہ جو نماز والی بات ہے اس میں سہولت کیسے کیسے میسر آ سکتی ہے خاتون کو اگر پڑھنی ہے چھوڑ دی اس نے کہ درد ہوگی یا گھوٹنے زمین سے لگیں گے تو کیا کیا طریقے اور ہو سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہ صاحب سب سے پہلے تو یہ کہ متوازن جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی کو سہل اور آسان کر دیتی ہے جیسے نماز کا ایک بہت خوبصورت ٹوپک آپ نے اس پہ توجہ دلوائی ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے کھڑے ہو کر یا رکوع سجود نہیں کر سکتے یا بیٹھ نہیں سکتے یہ تین الگ کٹگریز ہیں مثال کے طور پر ایک شخص ہے وہ قیام نہیں کر سکتا رکوع سجود کر سکتا ہے تو علماء نے کہا کہ اس کو چاہے وہ لاتھی کا سہارا لے دیوار کا سہارا لے کسی یعنی کھڑے ہو کے تکبیر دیر کے بعد ہاتھ باندھ کچھ لوگ زیادہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو شریعت کہتی جتنا دیر کھڑے ہو سکتے ہو چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ نیت کر کے بیٹھ جاؤ اور وہ لوگ جو رکوع اور سجود نہیں کر سکتے شریعت پوچھتی کہ اگر وہ بیٹھ سکتے ہیں تو رکوع سجود اشاروں سے کریں بیٹھ جائیں اگر اب تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ رکوع کر سکتے نہ سجود کر سکتے نہ نیچے بیٹھ سکتے ان کے گو گھٹ رہے اب یہاں تک رہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھ کیا مسجد کے اندر بھی کرسیاں لگی ہوتی اب ایک شخص نماز کے لیے بیٹھ گیا اس نے نیت باندھ لیا اب اس نے جب رکوع کرنا ہے تو وہ ہاتھ کہاں رکھے گا جب رکوع کرے گا تو جب اس نے رکوع کرنا تو گھٹ وں بھی ہاتھ کر تھوڑا سا جھک گا اور جب سجدہ کرنا تو رکوع سے تھوڑا زیادہ جھک جو اپنے ہاتھ ہیں وہ اشارہ کرنا زمین کی طرف جی اگر ٹیبل کی طرف کریں گے تو جس طرح رکوع کی وہ ایک سجدے کی دریکشن ہونی چاہیے وہ پوزیشن نہیں بن پائے گی تو علماء لکھتے ہیں کہ بہتر ہے کہ جو چیر کے آگے سیٹ لگی یا تو وہ نیچے ہو یا وہ نہ ہو صرف چیر ہو تو زیادہ بہتر اور آس ہاتھوں کا اشارہ زمین کی طرف ہو اور آپ کا جھکاؤ زیادہ ہو یہ سجدہ ہوگیا ورنہ آپ نے ہاتھ پیچھے گھٹنوں پر رکھ لینے ہے اور تھوڑا سا جھکا کرنا ہے تو یہ آپ کا سجدہ بھی ہو جائے گا اور رکو ہو جائے اب تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو بیٹ بھی نہیں سکتے رکو بھی نہیں کر سکتے قیام بھی نہیں کر سکتے شریعت نے کہا ہے جو بیٹ سکتا ہے رکو سجود نہیں کر سکتا بیٹ سکتا ہے اس کے لیے کرسی پہ بیٹ ناجائز اور مکروع تحریمی ہے اور جو بیٹ بھی نہیں سکتا رکو بھی نہیں کر سکتا اس کے لیے کرسی پہ بیٹ نا جائز ہے اس کو اجازت ہے لہذا ہمارے ہاں جو بھی متوازن زندگی ہوگی ڈاکٹر سامنی بھی یہی کہ اور بہت خوبصورت توجہ دل ہے اگر ہماری زندگی موت دل ہوگی تو ہمارے لئے اللہ پاک اور آسانیہ پیدا فرمائے گا اور اگر ہم خود ہی اپنے لئے کسی بھی کام کو زیادہ طول دیں گے تو کر سکتے کروٹ کے بھل لیٹے ہوئے ہیں آپ کو بھی ذہن میں آگیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں لیکن وہ نماز پڑھ رہے ہیں جی اسلام علیکم بیٹا جی احمد بیٹا جی سر میں نے دوکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری جوائنٹ سے واضح آتی ہیں اچھا سکلیوں سے کڑاک نکالنے کو جی سر تکھانا یہ یہ والا یہ والا یوں ٹھیک ہے یہ مزہ آتا ہے کرنے سے تھکاوت اتر جاتی ہے جی سر یہ میری عبادت بھی بن چکی ہے ٹھیک ہے آپ کی کتنی عمر ہے بیٹے میں ٹونٹی فائز ہوں یہ نوجوان جو ہیں یہ سارے میری طرح ہی ہیں ہم نوجوان ہیں سر بھائیدہ پچیس سال کی عمر میں در دی آئیے دیکھیں یہ بڑا ہیپ چلسہ ہے کہ آوازیں آنے کی خاطر کے انگلیوں اور پٹاخے نکلتے ہیں تو یہ سارے دیس is دا مطلب کریک ان بیٹوین جو آتی ہے لگومنٹس اور بون کے درمیان میں وہ کرنا نہیں چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو ایکسرسائز کرنے کی خاطر ہے کہ آپ جتنا بھی کریں انگلیوں کو یہ کریں یہ کرتے رہے گا جھکتے ہوئے گھٹنوں میں سے آوازیں آتی ہیں دیکھیں میں مطلب حضرت صاحب سے تمام احترام کے ساتھ اور اجازت سانیوں کا مذہب ہے جو جھکنا ہمارا ہے جھکنا ہمارا دل کے ساتھ ہی ہوتا ہے بلال صاحب میں ارز کروں کہ ہمارے ہاں جتے میں مسلمان ان کی سب سے جو بڑی ایک آکھے وہ کہتے ہیں جب تک ہم زمین پہ سجدہ نہ کریں تو دوکٹ صاحب ہماری دل کو تسلی نہیں ہوتی یہ ہمارا کومن سٹیک اور ایک زمانہ تھا جب میں سمجھتا تھا احضہ میڈیکل کہ اگر نماز گھٹنے درد ہوتے ہیں جو کرسی کے اوپر پڑھ لیں جو کہ میں نے اپنی سوچ کے اندر یہ بدلی ہے کہ جب تک آپ نماز نورمل پڑھ سکتے ہو آپ نورمل پڑے but it should not be over the pain یہ ایسا سر کہ ہمارے جس کا تذکرہ کرے تھے لگامنٹس اور پلس ہڈیوں کے درمیان آنے کے ساتھ ہے لیکن بار بار کرنے کے ساتھ آپ اپنے جوڑوں کو خراب کرنے کی طرف جاتے ہیں تو یہ جو آواز آنے کے لیے یا وائٹ آب بار سر بہت اچھا نہیں ہے کہ جججائے نماز ہے میں مثال دے رہا ہوں یہ بات کو جججائے نماز ہے وہ ہم موٹی رکھ لیں اس کے نیچے عام طور پر سعودی عرب میں دیکھ تو سپنچ والی جائے نماز نکل لیں ہیں تو ہمارے ہاں لوگ تکلیف میں کیوں رہنا چاہتے ہیں نماز کی سہولت اگر سعودی عرب ہے تو کیا ہمیں وہاں سے نہیں لینا چاہیے یہ سب ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتوہ دو ایک الگ تکلیف ہے تقوی سے مرادی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ پاک کی رضا پانے قرب پانے اور متقی ہوں میں بہت مشکلات کے بعد اٹھ کے یا جیسے حضور نے فرمایا کہ کسی کا گھر دور ہے تو دور سے چل کے مسجد میں ہوتنا زیادہ سواب لے جو ایک ٹانگ پہ کھڑا تھا آدمی دھوب کے اندر منت مان اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ سائے اور آپ آواز نکال ہے اور کسی کے دل میں مومن کے خلاف دل میں کوئی ایسی چیز پیدا میں آپ کوئی حدیث پیش کر دوں کالر سے پہلے اللہ کے رسول نے کہا ہے جو حدیث کو تازہ کرتا ہے یعنی بیان کرتا ہے اللہ تعالی اس کے چہرے کو قیامت کے روز تر و تازہ رکھتا ہے آپ نے حدیث کیسی خوبصورت یاد دلائی اللہ آپ کے چہرے کو تازہ رکھ ہے جی سلام علیکم بیٹا جی شاہستہ بیٹا جی شاہستہ بیٹا وہ فون کی جب ٹونٹو کی وعظ آرہی تھی وہ لگ رہا تھا گٹنوں کی وعظ آرہی گٹنوں میں سے وعظ ہوتی ہیں یہ خوف دیتی ہیں اور یہ آج کے دور کے اندر چھو رف صاحب یہ عام طور پہ کچھ ایسے بچے بھی دیکھے ہیں جن کی گٹنے سے لے کے پاؤنٹا کی ہڈی جو ہے اس میں کرو زیادہ ہوتا ہے یہ کیا وجہ ہوتی ہے دیکھیں یہ تھوڑا سا مجھے اگر اجازت دیں کہ ہمارے جب مائے بہنیں پریگنٹ ہوتی ہیں تو یہ تیم جب آپ بچے کی نشو نمہ کی طرف آجاتے ہیں اس وقت ہم کہتے ہیں جی بلکل ہر چیز تیم تیم کسی چیز کے لئے بھی یہ بنیاد ہے اچھے بچوں کی تصویریں دکھائیں ہستے کھیلتے بچے دکھائیں خوف صورت دکھائیں ہے تو یہ تو اسینشل ہے جو بچے کی گروت ہو رہی ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے لئے یہ ضروری ہے چونکہ اس کے سارے جو ہوں گے ماں کے وہ اس بچے کی اوپر ایفیکٹ ہوگا ڈائیٹ اس کا ٹھیک رکھنا اور ہمارے معاشرے کے اندر یہاں یہی کہا جاتا ہے جب بچی پریگنٹ ہوتی ہے تو اپنے ماں باپ کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس کے پیچھے دیکھیں بڑی ایک ہے کہ ماں باپ جا کہ ہکمت ہے کہ ماں باپ ہے وہ جو بچی کو کیر کر سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی گا کیر وہ میں یہ جنرلائز چیز کر رہا ہوں ماں سوی اس کے خدا نہ خاص تھا کوئی ڈیزیز ہے وہ ایک الگ سلائک آرہ ہے اب ہم نے یہ دیکھا کہ جو سائنس ہوسکتے ہیں کہ وہ سائنس نے یہ دیکھا کہ جن کی فرس کزن میریج ہوتی ان کے اندر مسائل پیدا زیادہ ہوتے ہیں جنیٹیکلی ان کے اندر مسئلہ ہوتے ہیں وہ جب اگر بچی ڈائیٹ اپنی ٹھیک رہتی ہے ایکسرسائز کرتی ہے اپنے آپ کو ٹھیک رکھتی ہے کسی قسم کی اڈکشن یورپ کے اندر یہ ہے کہ الکوہل ہے سگرٹس ہیں تو ان کے ساتھ بچوں کے بھی اثرات آتی ہیں بٹ اف ہمارے معاشرے میں ہوگا لیکن کم ہے قدر تو وہ جو چیز اگر دیکھی جائے تو بچے کی نشو نما ٹھیک ہوئی اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے جیسا آپ نے پہلے کہا بچوں کے لئے گلی کے اندر کھیلنے والے صبح کی دھوپ ہے اس کا اثرات آتے ہیں بچے کے ساتھ اور بچے کو پھر ڈائیٹ اور میں آل دو ارثوپیڈک سرجن ہوں لیکن بلال صاحب کہ ہمارے ہاں بھی جیسے نبی اکرم کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ تو بچے کو ماں کا دودھ جو ہے یہ بیس چیز ہے اس کی ہر دیاں بھی ٹھیک اس کی انفیکشن کنٹرول بھی اس کے ساتھ رہے گا یہ بیس کی ہے کہ آپ کا بچہ ہماری نیکس جنریشن وہ ٹھیک اس کے ساتھ رہے گی اور بچے کو قطی طور پہ یہ فیڈر بڑا ایک ہے جی مورڈن قسم کے جہاں کپڑے وپڑے لیے جاتے ساتھ ایک فیڈر بھی بنایا جاتا ہے کہ اچھا رنگ برنگے کر کے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ بچے بی بی کتنا برطب ڈبا ماں کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر اس کے ساتھ چیزیں ہوئیں گی اور اگر خدا خاصتہ پھر ایک چھوٹا سبق میں اس بات کو بڑے عدب سے راجی سے آپ کی اجازت کے ساتھ کہ رہا ہوں میری ماں نے میری بی کو پریگننسی میں بھی اور پریگننسی کے بعد بھی گھرنے جانے دیا اس نے کہا تھا کہ جو خدمت تمہاری ماں نے کرنی ہے اس سے زیادہ ہمارا اور اس کا کرنا وہ حق ہے اس لئے اگر ہم اس میں ناقام ہو گئے تو پھر تم چوز کرنا اور اس کا عجر پتہ کیا ملا کہ جتنی خدمت میری بیوی نے میری ماں کی کی اتنی میں نے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہمارے کالر ایک انتظار کر رہی ہے بہت دیر سے جی اسلام علیکم بیٹا کیسے بھائی جی بیٹا سار میں ملک ملک صاحب بسم اللہ بیوی کی باز میں نے بند کر دیا میرے دو سوال ہیں ایک علماء صاحب سے ایک ٹاپ صاحب سے جی جی ماشاء اللہ علماء صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ میں جب نماز پڑھتا ہو نا کہ جو نہ آپ کے سکرین کو ایک سلائیڈ آ رہی ہے کتاب آن آن جی وہ میں شوگر کا پیشن ہوں میں میرے کپڑوں میں درد رہتی ہوں تو میں نے کافی میڈیسن استعمال کی لیکن کوئی پڑھ نہیں پڑھ کپڑوں میں کیا رہتی ہے کپڑوں میں درد رہتی ہے خود بہت درد ہو جی خود بہت بہت ٹھیک ہو جاتی ہے ایکسیڈن کی وجہ سے تیل کی مالش کرو یہ دوائی استعمال کرو کیفلان تون فلیکش یا پین کے لئے یہ ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھ کے اچھے ڈاکٹر سے کیونکہ پیٹ کو خراب اور بڑا ڈیمیج کرتے ہیں یہ بات آپ نے غور سے سنی ہے دونوں سوال کی جواب آپ کو میں دیتا ہوں لیکن جتنے عدب سے جتنی تمیز سے جتنے اخلاق سے جتنی امانداری سے آپ کی گلائی شروع ہو رہی ہے اس گلائی سے اوپر اوپر ہونے جائیں نیچے ہونے کے متعلق یہاں پہ یہاں پہ نیچے ہونے کے متعلق حدیث پاک میں بہت سخت وعید آئی ہے کہ اس کے ہاتھ جہنم میں ہیں جس کے ہاتھ گھٹنوں سے نیچے جا رہے ہیں کیونکہ جو نماز کے اندر آداب اور تہذیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہم نے اس کو فالو کرنی ہے اور تمام مقاتب فکرہ کی تفاق ہے نا کہ ہاتھ جو ہے جب آپ نے سجدے میں نہیں اتحیات پہ بہت نہیں 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 میں ابھی کھڑے اور اب میں رکوع میں بات کہہ رہا ہوں کہ رکوع میں یہاں تک جائیں گے رکوع میں آپ کا ہاتھ تک انگیسے آگے نہیں جائے گا آپ جب سجدے میں جائیں گے تو آپ نے اپنے ہاتھ یہاں کر لینے ہیں تھوڑے سے آگے کرنے اور سجدے میں زیادہ جھکنے کی condition دینی ہے رکوع میں تھوڑی کم دینی ہے اور جو ہاتھ اگر آپ نے ہاتھ مثل دو سجدوں کے درمیان رکھے ہیں یا آپ بیٹھ کر ایسا رکوع کرنا چاہ رہے ہیں یا بیٹھ کر آپ کوئی ایسا عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو کوشش فرمائیں رکوع میں گھٹنے کا پکڑنا یہ ضروری ہے اور اتحیات میں نورمل ہاتھوں کا رکھنا یہ ضروری ہے انگلیاں بند ہونی چاہیے یا کھلی ہونی چاہیے انگلیاں رکوع میں تھوڑا سا گھٹنے کو دبا کے رکھنا چاہیے جیسے ہم عام نورمل رکوع میں ہاتھوں سے گھٹنے کو دبا کے رکھتے ہیں دونوں یعنی چینچی سے چھوٹی بالشت والی انگلی چھوٹی انگلی اور تھم سے ان دونوں سے گھٹنے کو ہم پکڑتے ہیں پکڑ کے پھر رکوع میں جاتے ہیں اسی کنڈیشن میں بیٹھ کے کریں اور جب آپ نے اتحیات کرنا ہے تو ہاتھ نارمل کنڈیشن میں آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے اور دوسری بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو ہاتھوں کو بھی تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے اور رکوع کی نسبت ایک اور بات بتا دیئے کہ مختلف لوگ جو ہیں یہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہیں کچھ کم اٹھاتے ہیں کچھ زیادہ اٹھاتے ہیں کچھ گھوماتے ہیں کچھ نہیں گھوماتے ہیں اس میں سے بہترین سنت کا طریقہ کیا ہے بہترین طریقہ کا رہا ہے کہ آپ اشہد اللہ الہہ الا اللہ پر کھڑ کریں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ وَرَسُولُ پہ آپ نیچے کریں یہی سنت ہے اب اگر کوئی اس پہ اختلاف کرے تو وہ الگ الگ اپنا مزاج ہے لیکن اس سے نہ کوئی شریعت کا عمل ختم ہو سکتا ہے نہ اس پہ کوئی گناہ ہوگا لیکن یہ اپنے کونسپٹ اور صحیح حدیث پاک یہی ہے اسی کے اوپر ہی علماء کا اتفاق صاحب یہ جو ان کو ابھی گھٹنوں کی درد ہے اور خصوصی نماز میں خود ہی آتی ہے اور خود ہی چلی جاتی ہے اور یہ اور یہ پرانی دردیں جو ہوتی ہیں ان کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھیں یہ لفظ کہنا کہ پرانی درد ایک بڑی ریلیٹیف سٹرم ہے اگر انہوں نے بتا دیا ہوتا کہ جب ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے ساتھ کیا انجری ہوئی تھی ویدر یہ گھٹنے کے اندر تھی گھٹنے کے اندر کچھ ہمارے لگامنٹس ہیں گھٹنے کے اندر ہمارے منسکس ہوتے ہیں اگر کوئی ایسی انجری اس کے ساتھ ہی تو مست بی ریلیٹیڈ سمتنگ لیکن یہ کہ درد کا آنا درد کا چلے جانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کنونشنل سی ایک پروسس ہے اگر یہ سمپل فیزو تھراپی کی خاطر صرف سائیکلنگ کریں گے تو that will be a strengthening اور اس کے لیے کافی حد تک ان کو آفاک ہوئے گا علی علی سے بات کرتا ہے دور صاحب یہ آپ نے اپنے تصویر دیکھنی ہے یہ جو چلا رہے ہیں یہ ایک گھٹنے کا ایک سرے ہے جو آپ چلا رہے ہیں یہ عمر جو ہے یہ پیشنٹ کی تقریباً فورٹی یارز کے قریب ہے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ جو چپنی ہے وہ بھی ہمیں الٹے ہاتھ پہ اوپر نظر آرہی ہے اور جو فاصلہ ہے دونوں ہڈیوں میں یہ کم نظر آرہا ہے اس کی یہ کوئی پرابلم ہے اس پیشنٹ کو میں ارث کے دیتا ہوں میڈیکل سائنس کے اندر اورتوپیڈکس کے اندر we ever go for the comparison ایک وہ گھٹنا جو درد کر رہے ہیں ہمیشہ اگر آپ میں دیکھا ہوگا تو اورتوپیڈکس دوسرے ہی دونوں کے ہی وہ کمپیریزن کے لیے ایکسیز کرواتے ہیں کہ آیا کہ یہ نیچرل فینومینا ہے یا کوئی پیتلوجیکل ان کے ساتھ پروسیس ہے یا ایسی کوئی وجہ ہے اس کے لیے ایک اوپر لیکن اس کے اندر بڑا آویس تھا کہ میڈیل سائٹ اندر والی سائٹ اس کا فاصلہ کم ہوا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک شاپ نیس بھی فیل ہو رہی ہے so it is the arthritis جو کہ ایک ارلی آرثرائٹس کہہ سکتے ہیں کہ جو کہ ای جیسی ہے so it is the sign of the early arthritis اگر اس میں کوئی پین شین ہو رہی ہے کوئی درد کا element ہے تو اس کی خاطر جو ہے مطبع میں اپنے طور پر جو کہتا ہوں مطبع عجیب سا لگتا ہے کہنے کے لیے کہ میں کیا کرتا ہوں یا نہیں کرتا کہ آئی ایڈوائز کہ سیلف فیزیو تھراپی کریں سیلف فیزیو تھراپی کے لیے آئے آئے انکریج کہ اگر وہ سائیکلنگ کریں یا سویمنگ کریں یہ دو ایکسرسائز ہیں جو کتلوں کے لیے مطبع سویمنگ تو سارے ہی ہمارے جتنے باڈی کے جوائنٹس ہیں جو تین سو اور کچھ کے قریب ہیں تو ان سب کے لیے بہتر ہے سویمنگ is the exercise جو بالوں سے لے کے جو پیشنٹ پین کا کلیم کر رہا ہے یہ جو دونوں ہڈیوں میں فاصلہ کم ہے یہ ان کی رگڑ کی وجہ سے it is one of the reasons may be over there لیکن اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک تو ان کو comparison کی خاطر دوسرا ایکسے کروالینا چاہیے آیا کہ یہ نیچنل دونوں طرف ہی ہو سکتا ہے ایکسا ہو پھر ان کا کوئی پوسٹر ایسا بنتا ہو یا ان کی ایک عادت ایسی بنتی ہو کہ جس کے تحت وہ اس کے اوپر زور زیادہ ڈالتی ہے دیکھیں میں میڈیسن کی خاطر سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پیشنٹ کو دیکھیں اس وقت تک میڈیسن کو لیے جس جیسا ہے کہ آپ نے کہا کہ وائٹیمنز کے لیے دیکھیں بلال صاحب یہ بڑا آج کل رواج ہمارے ہے کہ وائٹیمنز مطلب ایک اس کے ساتھ دیتے ہیں ویریس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس وی آر ون آف دا بلیسٹ ان دا وورڈ کہ دنیا کے اندر ہمارے ساتھ سبزیاں جو ہیں ماشاءاللہ بہتر ہیں مطلب تھوڑا بہت بھی اگر آپ کا رزق حلال سے مل جاتی ہے تو سبزی تو انسان کھا سکتا ہے سبزیاں ہیں ہمارے ساتھ پال لیں اور پھر اس کے ساتھ جو وائٹیمنز اور پروٹینز ہیوی ڈائٹس ہیں اگر وہ لیں تو اس کے ساتھ ہی بہتر ہیں تاکچہ ہڈیوں کو بکلیف زیادہ آپ نہ دیں اور ہڈیوں کی بھی مضبوطی کے اندر یہ کردار ادا کرتے ہیں یہ سبزی ہم سمجھتے ہیں نا ویسی سبزیوں کے اندر جو کمپوننٹس ہیں ہڈیوں کو بھی وہ بہتر کرتے ہیں سو آپ کی ہڈییں بھی جو اس سے بہتر ہوتے ہیں جی اسلام علیکم ندیم علی علی بھائی جی واللیکم سلام جنابی علی کیسے آپ ٹھیک ہیں میں بالکل ٹھیک ہوں سر میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں ٹھیکٹ کے لئے ہوں تو میں لات سین جب سنجیو ٹھیکٹ کے لنے گیا تھا تو جگہ ٹھڑی اوپر نیچے تھی میں بولنگ کر رہا تھا تو میرے جونسی پوڑی تھی وہ رائٹ سائیٹ پہ پول کر رہی تھی تو سارا بزن رائٹ سائیٹ پہ پڑھ رہا تھا اب جونسی میرا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ جونسی رائٹ سائیٹ پہ میری بیک میں پینٹ بو زال ہو رہی ہے میری صاحب رکومت نہیں جائے جاتا تو اس کا جانا پہ پکا دیں دیکھیں یہ سپورٹس انجریز کے ساتھ جو ہوتا ہے نا یہ مائلڈ اینا وے اور پلس کرکٹ کے اندر چونکہ آپ کے بوڈی کے سارے یہ ٹلٹ زیادہ کرتے ہیں تو مسئلس کے اندر اور پلس آج کل گرمی اور سردی اگر آپ گرمی کے ساتھ فوراں اے سی کے ساتھ جاتے ہیں تو اس کو ہم مسئلس پیس پٹھوں کا کچھ جانا جو کہتے ہیں سو ایٹ اس ون آف دا ریزن موسٹی جو ہوتا ہے یہی والا کہ پٹھوں کا کچھا ہوتا ہے یہ چک تو نہیں ہے چک میں نہیں سمجھتا کہ جیسا بچے نے ابھی بتایا کہ اس کے ساتھ کچھ چک ایلیمنٹ ہو تو پھر وہ درزادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے ایٹ اس سیمپل مسکلر سپیس پٹھے کا کچھا ہوگا اور جسٹ ایک پینڈال بھی کھائیں گے اگر تھوڑا آرام کریں گے اور نیم گرم پانی کے ساتھ مساج کر لیں گے نیم گرم پانی سے مساج مین کے جب آپ شاور لیتے ہو تو آج کل بیسی ماشاءاللہ پانی آ جاتا ہے کمر پہ اچھے طریقے سے پانی ڈالیں گے پائے بائے کھانے سے نلیاں کھانے سے شہر کے ہمارے دوست کہا کرتے تھے کہ اسے ہڈیاں بڑی طاقتور ہوتی ہیں یہ صحیح بات ہے دیکھیں ہم نے بھی لاہور شہر میں رہنا اگر ایسا ہی ہوتا تو بادشاہ اور جو ہم والے لوگ ان کو تو کتی طور پہ نہیں ہوتا لیکن ڈائیٹ leaves an impact کہ ڈائیٹ کے ساتھ اس کا اثر آتا ہے اور ڈائیٹ ظاہر ہے بہتر لیکن یہ کہنا کہ جی آج ہم نے نلیوں والی کھا لیا تو نلیوں والا بہتر ہوگا it is nothing it is a protein اور اگر آپ پروٹین لیتے ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی امیونٹی بھی بہتر ہوتی ہے ظاہر ہے چیزیں بہتر لیکن ایسا نہیں ہے کہ نلی کھائیں آپ کا میدہ بھی خراب ہے میں کالن لے لوں واپس آگے پوچھوں کہ ہارڈ بیٹ پہ یا آرثوڈاکس کے گدے پہ سونا بہتر ہے یا آم گدے پہ یا کس طرح کے بستر پہ سونا چاہیے اور کس طرح سے سونا چاہیے جی شاہستہ سلام علیکم بیٹا جی سلام علیکم بیٹا جی وعلیکم السلام لڈاک سلام ایک تو میرا یہ گھٹنے میں درد ہے سوجے ہوئے ہیں گھٹنے سوجے ہوئے ہیں جی سوجے ہوئے ہیں ہاں جی سوج جاتے ہیں ایک سائٹ سے اچھا اندر کی سائٹ سے سوج جاتے ہیں اچھا اور دوسرا دکسہ میرے بیٹی ہے نا تو اس کے پیچھے جو ہڈی ہے نا ایک ہڈی پتہ نہیں اس کے بیٹھنے کا پاسچر اس کا غلط طریقہ تھا وہ ہڈی ہے ایک سائٹ کی تھوڑی سی بہر آگئی ہے کمر کی کمر کی جی جی کمر کی اس کے بیٹھنے سکول میں پیٹ کے پاس پیٹ کے پاس سوری نیچے پیٹ کے پاس نیچے کی جگہ پہ نہیں نہیں یہ اوپر یہ جو کھنڈے کی ہڈی نہیں ہوتی پیچھے دو ہڈیاں شولڈر شولڈر بلیڈ شولڈر کی ہڈیاں شولڈر کی سائٹ کی اس کے ہڈی جو ہے نا پوری اس طرح بیٹھی ہوتی ہے پتہ چلتا ہے جس سے کچھ چیز ابری بھی ہے پتلی سی ہے دبلی سی ہے پتلی دبلی سی ہے ہائٹ بھی ہے لمبی بھی ہے ابھی میٹرک میں ہے اتنی ایج بھی نہیں ہے کہ میں کاؤنٹ بہت بڑی ہے یا میٹرک میں ہے وضعا سکول میں بیٹھنے سے ہوا ہے یا کیا ہوا ہے عام طور پر اس عمر کے اندر بچیوں کے پاسچر وہ بڑے مشکل ہوتے ہیں کہ وہ سٹریٹ کرنے کیا خیال ہے ایک تو اندر سے گھٹنا سوچ جاتا ہے ایک میں ارس کروں گا کہ یہ جو بی بی نے کہا ہے کہ ان کے گھٹنے کو پر سوجن آ جاتی ہے اس کے لیے بہتر تو ہے معلج کو دکھا لیں لیکن تینٹیبلی دیکھنے میں یہ ہے کہ اگر یوریک ایسٹ بھی چیک کروالی جائے تو اس کے ساتھ یوریک ایسٹ کی وجہ سے یہ آ جاتا ہے پھر سوجن کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ اوور ایگزرٹ کر دیا اس کے اوپر پریشرز آ گئے تو دین ایسٹ کے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ وہ پھر بائی لیٹرل ہوتا ہے دونوں کی طرف یہ شولڈر بلیڈ اگر بچی کا باہر آتا ہے یہ ایک بڑی انٹریسٹنگ بچی کی خاطر ایک تو اگین آئی ویل سجیسٹ کہ کسی معالج کو اورتھوپیڈک سرجن معالج مین بائی اورتھوپیڈک سرجن اور یہ جنیٹیکلی اور پہلے ہوتا ہے جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کے اندر ٹیڑا پنا آ جاتا ہے اور پھر وہ پتا چلتا ہے آل دو کہ ہمارے ہیں چونکہ ایسا دیکھا تو جاتا نہیں بچوں کو کہ ہم شروع سے دیکھیں اگر بچے کی شرٹ اتار کے پیچھے سے دیکھیں گے تو ماں کو نظر آجے گا کہ پیچھے کچھ ٹیڈ ہے کہ ریڈ کی ہڈی ہے وہ یو سیڈی نہیں ہے پھر یہ جو شورڈر بلیڈ ہوتا ہے یہ بھی ایک پیتھولوجی ہے جس کے ساتھ یہ تھوڑا اٹھا ہوتا ہے اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ یہ جو پوسچر ہے اور میں مدرسک اندر ہمارے بچے جب قرآن حفظ کے لیے بیٹھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ان کا بھی پوسچر ایسے ٹیڈ ہے ان بچوں کے اندر بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مستقل ایک ان کے پوسچر کی وجہ سے ان کے اندر ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں تو اس طرح سے but it is not کہ بچی نے ایک تو گروہ کیا جیسے ان کی والدہ نے بتایا یعنی کہ دیکھیں بغیر فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو orthopedic surgeon کو دکھانا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ دیکھیں بچی کو ڈائیگنوز کریں and hence she is in a growing age تو خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز ہو تو اس کا مدامہ کیا جا سکھتا ہے بچیوں کو بتانا اور سمجھانا چاہیے بچیوں کو بھی یہ وٹیبرا سیدھا ہونا یا وٹیڑا ہونا یہ بہت obvious چیز بچی میں نظر آ بھی سکتی ہے یا نہیں بھی آ سکتی لیکن مائل کے ساتھ رہ جاتی ہے رائے لینی چاہیے there is some disease جس کے ساتھ shoulder blade جو وہ اونچا آ جاتا ہے جی جی اسلام علیکم بھائی عارف صاحب اسلام علیکم یہ معلومات ایک لینی دیکٹر صاحب سے بات کرنے کی کہ مجھے ایوین کا مسئلہ تھا ایوین کی وجہ سے مجھے تی ایچ آر ہوئے ہیں تو تی ایچ آر کے بعد سے مجھے پین رہتی ہے پیچھے بیک بون میں اور دوسری بات یہ ہے کہ میری وائف کا مطلعہ چل رہا ہے کہ میری بیٹی ہوئی ہے آپریشن کے بعد تو اس کے بعد ان کو مطلعہ کر رہا ہے گتنوں میں اور ٹکنوں میں بہت زیادہ پین ہوتی ہے جسم میں سوزش آگیا اور نیلے نیلے ڈاغ بن جاتے ہیں ان کے جسم پر نیلے ڈاغ بن جاتے ہیں نیلے ڈاغ جسم میں ہر جگہ بن جاتے ہیں نہیں یہ تاغوں پہ زیادہ بنتے ہیں بازوں پہ بنتے ہیں مطلب مسئلہ یہ آرہا ہے کہ یہ اس کے بارے میں کچھ معلومات اوکے اوکے سنیے گا دیکھیں جو انہوں نے فرمایا کہ تی ایچ آر ٹوٹل ہپ ریپلیسمنٹ اوکے اوکے ہپ ریپلیسمنٹ تو یہ ڈیزیز کی وجہ سے ہو ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ کمر کے ریپلیس ہو کے جی بلکل تو یہاں گا آدمی ہے ظاہر ہے کہ وہ ایک تو جو سرجری ہوئی ہے اس کے ساتھ مطلب دیکھنے کی چیز ہے کہ ہوتیس پروسیسنگ اگر وہ وقت کے بعد تین چار پانچ سار ہپ ریپلیسمنٹ اٹھیک سرجری نوڑ but it is a very روٹین سرجری کہ جب آپ انڈیکیٹڈ کرتے ہیں تو الحمدللہ پاکستان کے اندر we have very good results about it گھٹنے کی تبدیلی اوپر کولے کے جوڑ کی تبدیلی یہ سکسیسفولی یہاں پہ پروسیجرز اور بہت اچھے ہو رہے ہیں اور بڑے اکنومیکل ہو رہے ہیں یہ تو آپ تنزد یہ میں سمجھتا ہوں یہ انفورچنیٹی کیا کریں مطلب یہ we have to live with it مطلب اکنومیکل it is very costly انڈیٹ ایک نورمل آدمی کی پوائنٹ سے یہ بہت باہر ہے یہ جو ہے اور ہماری بدکسمت یہ ہے کہ ہمارے ہیں چونکہ انڈسٹی یہاں پہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پروڈکشن ہو اور اس کی کوسٹ کام ہو اور اس کی کوسٹ کام ہو یہ جو کولا ریپلیس کروایا ہے انہوں نے اپنا جوائنٹ ریپلیس کروایا ہے اس کے لیے ان کو میڈیکیشن پہ رہنا پڑے گا تاکہ میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ ایک تو ان کی ڈیزیز جس کی وجہ سے آ رہا تھا that is one factor disease management is required as for as کولے کی جو تبدیلی کے ساتھ ہیں i'm sure کہ ان کے معالج نے ان کو بتایا ہوگا کہ انہوں نے احتیاط کیا کرنی ہے normally جو ہم احتیاط کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر یہ نہ بیٹھیں کوشش کریں کہ زمین پہ نہ بیٹھیں زیادہ exertion نہ کریں زیادہ چلنے استعمال کم کریں استعمال اس کے ساتھ adequate اس کو رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ plus ان کی جو فیزیو تھیراپی which is the same فیزیو تھیراپی گدے کی خاطر میں ارز کروں سر کہ یہ زمانہ پرانا تھا جب ہم سمجھتے جی زمین پہ لیٹ جو ایسے کر کے now there is no fun change کسے کم of matters کوئی بنتی نہیں ہے تو لہٰذا گدہ آپ نرم رکھیں یا سخت رکھیں ماسوی اس کے جو spring والے beds ہوتے ہیں اس کے لئے ضرور ایک منع کرتے ہیں کہ spring والا اور spring والے bed کے اندر بھی مدر اگر آپ کا پروگرام دے ہاتھ میں بھی دیکھتے ہیں لوگ تو اگر چار پائی ہے تو دواتاں کہہ دے نا درمت چار پائی وہ ٹھیک رہنی چاہیے and that's it باقی it is an old now fashion جس کے لئے زمین کے ساتھ لیٹا ہے یہ ایسے خامخواہ کے سزا دینے والی بات ہے normal زندگی انسان کو رہنی چاہیے لنسا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت ہی زیادہ informative باتیں ساری سمجھ میں آئیں لیکن انشاءاللہ ان باتوں کو دوبارہ سے جب یہ یوٹیوب پہ آئے تو ضرور سنیے گا کیونکہ یہ چیزیں یہ یقین کریں کہ اب ابھی میں یہاں سے جاؤں گا میں آدھی سے زیادہ باتیں بھول چکا ہوں گا ہوم ڈیلیوری نہیں ہو سکتی آپ کو مہینوں انتظار کرنا پڑتا ہے شکر ادا کیجئے کہ آپ کو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے گھر بیٹھے مل جاتی ہیں پہنچ جاتی ہیں اور سمجھانے کی بھی بہترین کوشش ہوتی ہیں